موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلحوب نے مقیم غیر ملکیوں کو وارننگ دی ہے ویب نیوز آجل کے مطابق ترجمان وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ یقم اگس دو ہزار اکی سے عوامی مارکیٹس سرکاری اور نیجی دفاتر جن کے لیے ویکسینیشن بنیادی شرط ہے ناظرین ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو سرکاری نیجی اداروں اسکولز اور شاپنگز مال وغیرہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ناظرین کرنل طلال الشلحوب نے مزید کہا کہ مملکت میں کرونا مباہ سے اب تک حکومت کی جانب سے عمل جاری ہے جس کے مصبت نتائی سامنے آ رہے ہیں ناظرین سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنا طلال الشلحوب نے کہا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں پر جرمانہ آئید نہیں کیا جاتا تاہم مقررہ ایسو پیس پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے تاکہ معاشرے کو وبا سے محفوظ رکھا جا سکے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والوں کو آئیسولیشن اور کرنٹائن کی پبندی کرنا ہوگی ایسا نہ کرنے والوں کو دو لاکھ ریال جرمانہ اور دو سال کی قید کی سزا ہوگی بیک وقت دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں آئیسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی ہوا تو اسے سزا پوری کرنے کے بعد مملکت سے بے دخل کر کے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا کرنل نے کہا کہ مملکت میں سرکاری اداروں کی مقررت تفتیشی ٹیمیں تمام ریجنز میں کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے ہیں تو ناظرین جن افران نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی وہ یکم اگست سے پہلے پہلے ویکسین لگوائیں تاکہ آپ کو مملکت میں کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا نہ ہو آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ